اتیق اور اشرف کی ہتیا کے بعد گینگ کی کمانڈ کو لے کر آئے دن چرچا ہوتی رہتی ہے کیا کہ اتنے بڑے گینگ کو کون کمانڈ کر رہا ہے اشرف کے سالے سددام نے پولیس کی پوچھتاچ میں ایک بڑا کھلاسہ کیا ہے سددام کے مطابق پریوار کی لیڈی ہی گینگ کی اصلی لیڈر ہے دوبائی میں اتیق کا کالا کاروبار پھیلانے والا اور برے لی جیل میں اشرف کو ایشو آرام کرانے والا اتیق کی بھائی اشرف کا سالہ سددام بڑے راز کھولنے والا ویسے تو مافیا اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کی 15 اپریل 2023 کو ہی پولیس کسٹڈی میں ہتیا ہو چکی ہے لیکن مافیا اتیق احمد کی ہتیا کے بعد اس کے سمراج کو لے کر لگاتار نئے کھولاسے ہو رہے ہیں بیٹی 28 سپٹیمبر کو دلی کے مالویہ نگر سے گرفتار ایک لاکھ کے انامی اشرف کے سالے عبدالورف سددام نے پولیس سے پوچھتاچ میں بڑا کھولاسہ کیا ہے سددام نے پولیس کو جانکاری دی کہ مافیا اتیق احمد اور بھائی اشرف کی ہتیا کے بعد پریوار کی مہلاو نے ہی اتیق گینگ کی کمان تھامی تھی سددام نے بتایا کہ اتیق اشرف کی ہتیا کے بعد گینگ کے سبھی صدر سے بھومیگت ہو گئے تھے ایسی اسثتی میں پریوار کی مہلاویں ہی گینگ کو اپڈیٹ کر رہی تھی حالانکہ 24 فروری کو ہوئے امیش پال شوٹ آؤٹ کیس میں نامجد ہونے کے بعد ہی شاہستہ پروین انڈرگراؤنڈ ہو چکی تھی جس کے بعد اس کی بہن اور اشرف کی پتنی جینب فاطمہ اور اتیق کی بہن آئیشہ نوری سامنے آئی تھی سددام نے بتایا کہ یہی دونوں مہلائیں مقدمے کی پیروی بھی کر رہی تھی وکیل سے ملنے سے لے کر روپے کا انتظام بھی جینب فاطمہ اور آئیشہ نوری کر رہی تھی حالانکہ بعد میں پولیس نے جینب فاطمہ اور آئیشہ نوری کو بھی آروپت کر دیا تھا اس کے بعد پوری ماملے کی کہانی ہی بدل گئی دونوں مہلائیں پولیس کی نجر سے دور ہو گئی ہے فلال پولیس کو اب تک شاہیستہ فروین جینب فاطمہ اور آئیشہ نوری کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملی ہے شاہیستہ فروین پر پچاس ہزار کا انام بھی گھوشت ہے اس ماملے میں آروپت کی گئی آئیشہ نوری کی دو بیٹیا انجلا اور منتشا بھی فرار ہیں گورتالب ہے کہ مافیا آتیک احمد کا گینگ آئی ایس دو سو ستائیس ریجسٹرڈ گینگ ہے اس گینگ میں کبھی دیر سو سے زیادہ سدہ سے ہوا کرتے تھے لیکن مافیا آتیک احمد کی ہتیا کے بعد جون ماں میں گینگ کے پرانے ایک سو اکیس اور نئے اٹھاون میمبر چنہت کیے گئے تھے مافیا آتیک احمد کی ہتیا کے بعد گینگ کی گتویدھیاں بند نہیں ہوئی ہیں حالانکہ پریوار کی مہلائے پرار ہیں آتیک احمد کی دو بالک بیٹوں میں بڑا بیٹا محمد عمر لکھنو جیل میں بند ہے جبکہ دوسرے نمبر کا بیٹا علی احمد نینی سینٹرل جیل پریاغ راج میں بند ہے پریاغ راج میں آتیک اور اشرف کی ہتیا کے بعد سے ان کے ریجسٹرڈ گینگ آئی ایس دو سو ستائیس کی قمان مہلاؤں کے ہاتھ میں جا رہی ہے ایسا پولیسیا پوشتاچ میں صدام نے خلاصہ کیا ہے صدام آتیک کے بھائی اشرف کا سالہ ہے جسے حال ہی میں گرفتار کیا گیا ہے اب آتیک کی ہتیا کے بعد اس کے گینگ کا نیا لیڈر گھوشت کرنے کی بھی پریاغ راج پولیس تیاری کر رہی ہے لیکن پولیس اس پوشو پیش میں ہے کہ وہ فرار شاہستہ پروین کو گینگ لیڈر گھوشت کرے یا پھر آتیک کی دو بیٹے محمد عمر یا علی احمد میں کسی ایک کو گینگ کا لیڈر گھوشت کرے حالانکہ شاہستہ پروین کو گینگ لیڈر گھوشت کرنے سے پولیس بچنا چاہ رہی ہے پولیس کو اس بات کا ڈر ہے کہ شاہستہ پروین کو گینگ لیڈر گھوشت کرنے سے داؤں اُلٹا پڑ سکتا ہے اس لئے دونوں بیٹوں میں کسی ایک کو گینگ لیڈر گھوشت کیا جا سکتا ہے زیادہ امید آتیک احمد کی دوسرے بیٹے علی احمد کو لے کر لگایا جا رہا ہے کیونکہ علی احمد بڑے بیٹے محمد عمر سے زیادہ کخار ہے اور اس کے خلاف زیادہ مقدمے بھی درچ ہیں علی احمد نے ہی ادھکاریوں کو دھمکی دی تھی اس نے کہا تھا کہ جن ادھکاریوں نے اس کے گھر کو توڑا انہیں ادھکاریوں سے ایک ایک ایٹ لگوائیں گے اس ماملے میں بھی علی احمد کے خلاف کریلی تھانے میں مقدمہ درچ تھا علی احمد کے خلاف رنگداری مانگنے کے بھی ماملے درچ ہے شائستہ پچاس ہزار کی اینامی ہے اور فرار چل رہی ہے تو وہیں پریاغ راج کانڈ کے بعد اشرف کی پتنی زینب اور عطیق کی بہنائشہ نوری میڈیا کے سامنے آئیں تھیں لیکن اب پولیس نے ان کو بھی آروپی بنا دیا ہے لہٰذا یہ دونوں بھی فرار چل رہی ہیں آئی ایس دو سو ستائز گینگ میں ایک سمیں دیر سو لوگ ہوا کرتے تھے اب بھی چوری چھپے گینگ کی گتیویدھیاں جاری ہے اور سوطر بتا رہے ہیں کہ صدام نے بھی یہ بات کنفرم کی ہے کہ گینگ کی کمان اب محلاؤں کے ہاتھ میں ہے کیمرامین روی گپتا کے ساتھ رشاہ مانیتر پارٹی نیوز ایٹین لکھنو اور اس وقت کی سب سے بڑی خبار عام آدمی پارٹی کے سانسز سنجے سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایڈی نے گرفتار کیا ہے شراب گھٹالے کے معاملے میں گرفتاری ہوئی ہے دلی کے آپکاری گھٹالے میں گرفتاری ہوئی ہے قریب دس گھنٹے کی پوشتاچ ہوئی ہے اور اس کے بعد ایڈی نے سنجے سنگھ کو گرفتار کیا ہے بڑی خبار اس وقت کی دلی کے آپکاری گھٹالے معاملے میں سنجے سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے بڑی خبار عام آدمی پارٹی کے سانسز سنجے سنگھ گرفتار کر لیا گیا ہے ایڈی کی ٹیم نے یہاں پار دس گھنٹے تک پوچھتاچ کی اور اس کے بعد سنجھے سنگھ کو گرفتار کیا ہے شراب کے بابلے میں جس طریقے سے گھوٹالا ہوا اس میں پوچھتاچ کے بعد ایڈی نے یہاں پار دس گھنٹے کی پوچھتاچ کے بعد سنجھے سنگھ کو گرفتار کیا ہے تو یہاں پار بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے سانسل سنجھے سنگھ گرفتار ہو گئے ہیں ایڈی کی ٹیم نے دس گھنٹے تک سنجھے سنگھ سے پوچھتاچ کی اور اس کے بعد یہاں پار گرفتار کیا گیا ہے بڑی خبر اس وقت کیا ہم آپ کو بتا رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے سانسل سنجھے سنگھ گرفتار ہوئے ہیں شنکر آنند باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پول لائن پر ٹڑ گئے ہیں شنکر کتنی دیر پہلے گرفتاری ہوئی اور کیا جانکاری آپ کو مل پارے گے دیکھیں اس وقت میں ابھی تھک تھوئی در پہلے گرفتاری جو ہے کی گئی ہے اور اس معاملے میں ہمارے جو ستر بتاتے ہیں کہ سنجھے سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن تھوئی در کے بعد اس معاملے میں افشاری طور پر جانکاری ایڈی کے دوارہ ساجہ کی جائے گیا اور جس طرح سے اگر معاملے کی بات کرے تو ایڈی مکھیلے میں اس وقت میں جو سرکشہ بیوستہ جو ہے کافی بڑھا دیا گیا ہے اور جس طرح سے اگر پورے معاملے کی بات کریں تو دلی سرکار کی آپکاری نیتی معاملے میں جس طرح سے فرجیوارے کو انجام دیا گیا تھا جس طرح سے یہ پورا سکیم نکل کے سامنے آیا تھا تو اس معاملے میں جس طرح سے اب سنجھے سنگھ کی گرفتاری کی خواہ سامنے آ رہی ہے تو یہ اپنے آپ نے ایک بڑا معاملہ کہا جا سکتا ہے اور اس معاملے میں جلد ہی اس معاملے میں کچھ اور بڑے کھلا سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن سنجھے سنگھ سے آج جس طرح سے بیق uphill آج جن کے آواسل سے سرچ اوپریشن کو انجام دیا گیا اور تو سنجھے سنگھ کو پہلے بھی پوچھتاچ کے لئے بھولیا گیا تھا لیکن سنجھے سنگھ پوچھتاچ کے پرکیم حصہ لینے نہیں آیا تھے لیکن آج جس طرح سے سرچ اوپریشن سوہ میں ان کے سرکاری آواسل سے انجام دیا گیا اور اس کے بعد جس طرح سے آج پوچھتاچ کی گئی تو ان تمام سبوتوں کے ادھار پر تمام جو اب تک اس ماملے میں جو درج بیان ہیں اسی کے ادھار پر ایک بڑی کاروائی کو انجام دیا گیا ہے اور اس ماملے میں سنجے سنگھ کو گرفتار کرنے کی بلکل شنکر بہت مہتپور جانکاری یہاں پر آپ دے رہے ہیں شنکر آنند وارس واتہ لگاتار ہمارے ساتھ بڑے ہوئے ہیں اس وقت کی سب سے اہم اور بڑی خبار ہم آتنی پارٹی کے سانسا سنجے سنگھ کو شراب بھوٹالے کے ماملے میں ایڈی نے گرفتار کیا ہے شنکر آنند لگاتار ہمارے ساتھ لائپ بڑے ہوئے ہیں شنکر کے پاس ایک بار پھر اکھرتے ہیں شنکر دس گھنٹے تک پوچھتا چھوئی کئی سوالات ہوئے ہوں گے اور اس کے بعد ایڈی نے گرفتار رکھی ہے نشند اربان وارس وقت کی بڑی خبر کہی جا سکتی ہے جس طرح سے ایڈی مکھالے کے ہمارے ستر بتا رہے ہیں کہ سنجے سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اس پابلے میں تھوئے در کے بعد اور چیاری کے اور پہ پستی بھی کی جائے گی ایڈی کے دوارہ اور جس طرح سے ایڈی مکھالے کی بات کر رہے تو ایڈی مکھالے کے باہر یہاں دیکھا جا سکتا ہے سی آئی سف کے جو 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 ہیں وہ یہاں پر سرکشہ بیوستہ میں کافی ایکٹیو ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے درہ کو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ دلی پولیس کے کافی جو جو جوان ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر پہنچنے کے بعد جو اترکت جو جو جوان ہیں مقاعدہ ان کو یہاں پر بلائے گیا ہے اور یہاں پر عام لوگوں کو اوینٹری نہیں دی جاری ہے جو بھی یہاں پر سرکش یہاں پر آ رہے ہیں ان سے اب قاعدہ پوچھنے کے بعد ہی ان کا نام پتہ اور ان کا پریشہ پتر دیکھنے کے بعد ہی بیریکیٹس کے اندر آنے کی ازازت دی جاری ہے اور ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ آج جس طرح سے سرچ آپریشن کو انجام دیا گیا تھا اس سرچ آپریشن کے بعد جس طرح سے سنجھ سنگھ کی گرفتاری کی خبر آ رہی ہے جس طرح سے سنجھ سنگھ جو راستبہ سانسد ہے اور آمادی پارٹی کے ورش نیتا ہے جس طرح سے ان کی گرفتاری کی خبر آ رہی ہے یہ اپنے آپ نے ایک بڑی خبر مانی جا سکتی ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ ایڈی مکھیالے میں اور ایڈی مکھیالے کے آس پاس کافی چہل پہل جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور جس طرح سے سنجھے سنگھ پہ آروپ لگا تھا آروپ حالاکہ بہت سنگین ہے حالاکہ ان تمام آروپوں کا کھنڈن سنجھے سنگھ کر رہے تھے سنجھے سنگھ وہ بتاتے ان کا جو پہلے بھی سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ان کا کوئی بھی رول نہیں ہے کوئی کردار نہیں ہے غلط طریقے سے ان کا فسائے جا رہا ہے جس طریقے سے ملیش سعودیہ کے بعد سنجھے سنگھ کہیں نے کہیں اب آم آدمی پارٹی کے مشکلیں بڑھنے والی ہیں اور ظاہر طور پر آگے آنے والے وقت میں جس طریقے سے کئی راجوں میں چناؤ ہے اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وپخش یا تمام آم آدمی پارٹی کے نیتا اس کو ایک پولٹیکل اسٹینٹ بھی قرار دیں دیکھیں راج نیتے کے آروپ پرتی آروپ تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے لیکن جانچ ایجنسی کے جو ہمارے سطح بتاتے ہیں یا جانچ ایجنسی کے جو بہت سارے عدھکاری ایسے ہیں جو اس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جانچ ایجنسی جو ایڈی کے اگر بات کرے تو ایڈی ایک کنڈر جانچ ایجنسی ہے اور کنڈر جانچ ایجنسی ان تمام ثبوتوں کا ادھار پر کام کرتی ہے گواہوں کے ادھار پر کام کرتی ہے اور جو بھی فورنسی کا ایڈنس پرابت ہوتا ہے اس کے ادھار پر کام کرتی ہے تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی آروپ یا پرتاروپ کے ادھار پر انویسٹیگیشن کیا جاتا ہے اور جانچ ایجنسی ان تمام ثبوتوں کے ادھار پر کام کر کے اس کے بعد ہی گرفتاری اور سمجھا جا سکتا ہے کہ سنجد سنگھ کے اگر بات کریں تو سنجد سنگھ خود ایک بڑے راج نیتہ ہیں اور جس طرح سے ایک راج سوا سانسر دی رہے ہیں تو اگر ان کی گرفتاری کی جاری ہے تو نشن طور پر سبوتوں کے ادھار پر ہی کی جاری ہوگی اور نشن طور پر ابھی تک اس معاملے میں کئی جو جو اس گواہ جو ہیں ان کا جو بیان درز کیا گیا ہے اس کے ادھار پر گرفتاری کی گئی ہے تو یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر آروپ پرتیاروپ سے ایجنسی کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے آروپ پرتیاروپ جو راج دیتک بیان واجی ہوتی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اگر کسی بھی معاملے میں اگر کسی کے خلاف ثبوت ملتے ہیں تو اس کی گرفتاری ہوگی چاہے وہ سنجد سنگھ ہو یا منیس سوڈیا ہو یا کوئی اور اگر منیس سوڈیا کی بات کریں تو منیس سوڈیا کو زمجازہ زر سکتا ہے کہ وہ دلی کے اوبو مکہ منتری پر جب تھے اور بہت ہی قدعبار نیتا کے طور پر جانا جاتا ہے رک رہا ہوں یہاں پر آپ کو رک رہا ہوں میں شنکر آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے اس بڑی قبر پر ہم بلگاتار بنے کوئی ہیں فیلال یہاں پر رک رہا ہوں ایک بریک کے لیے جد حضر ہوتے ہیں